بات کرنے والے ہیں سموک اور اس کے جو اثرات مرتبہ رجا رہے ہیں انسانی آنکھ پر اور اس کا مسائل اس کے تمام مسائل کا حل بات کرنے لگے ہیں گفتوکہ کرتے ہیں آگاست اس طرح میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے سموک جو ہے پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ جب سردی آتی ہے جس طرح آنا سرو ہو جاتا ہے اس طرح سموک بھی پاروان چلی جاتی ہے یہ سموک نہ صرف پاکستان انڈیا بلکہ یہ بیٹیش انٹریس میں بھی آتی ہے چونکہ بیٹیش انٹریس کے اندر جس طرح اس کو دیکھا گیا تب ہی جو ہے اس کا حال بھی نکال دیا گیا چونکہ پاکستان انٹریس کے اندر اس کی اتنے مسائل ابھی نہیں ہیں فیل وقت تو تعلیم بھی بہت زیادہ ریسرٹس پیس نہیں ہے جس کے بیانے یہاں پہ فیل وقت جو کہنے کہ وہ گورنمنٹ ستا گئے اوپر یہ باقی ستا گئے اوپر اس کا حال تو خیر نہیں نہیں گفت سکا اب یہ بات دیکھنے کی طورت ہے کہ کیا یہ اصلاحات ابھی چھو رہی ہے کم اصلاحات اس کا حال جو ہے ہمیں پاس آو جو ہے کون ایجوگریٹ ہو لوگوں پتہ ہو کہ ہماری آنکھ کیا کیا ہم مسائل پیس کر سکتی ہے اس انوارمنٹ کے اندر وہ تمام طرح لوگ جو باہر چلاتے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو رکشہ چلاتے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ تمام طرح لوگ جن کا تعلق اوپن ایڈیاس کے اندر ہے جہاں پہ جو ہے سموگ آنا جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے ایسے لوگ کے لیے انگفتگو وہ طرح اہم ہے ٹھیک ہے اب جو ہے سموگ کی اس کی بھی کچھ ٹائپس ہیں جس طرح کے فوٹو کیمیکل کمپولشن سے بنی ہوئی ایک سموگ ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے وہ گرمی سے اب یہ جو سردی میں فوق جاتی ہیں یہ ہوتی ہیں براصل سلفوریس پیس جو ہے نا وہ سموگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ انسانی آنکھ کے اوپر اثرال مرتب کر کے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لازم جو ہے اس کے علاوہ آپ کی سیر کے بہت اثر پڑھ سکتا ہے آپ کے گلے کے سجابی چیز آتی ہیں تو آپ لنگس میں پروبلم ہو سکتا ہے یہ پوری ڈیٹیل ہے لیکن فیل وقت آج میں آنکھ پر باتنے لگا ٹھیک ہے جو میرا بھی شعبہ ہے جو سفر کرتے ہیں جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سموگ کے ساتھ جب یہ سموگ انسانی آنکھ کے اوپر مرتب ہوتی ہے تو اس کے اوپر کچھ مسائل چھوٹے اس کے اندر جو موجود ہے آپ کی آنکھ ڈرائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور آنکھ ڈرائی ہوتی بھی ہے ٹھیک ہے اب اس سے بہت سارے مسائل پر پیش ہوتے ہیں اب میں اگر ترمینالوجیس کو یوز کروں تو آم بننے کی کو سیار سمجھ نہیں آئے گی لیکن دسرچ والے بننے کی کو سمجھ رہی ہوں گ آنکھ جب ڈرائی ہوتی ہے اس کے اندر جو ٹی ایڈ سے آنسو کا بننا یہ تمام طرح مسائل بھی ہے نا آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں ٹی ایڈ فلم جیسے مسائل بھی آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ کہہ لے گی آنکھ جو آپ چھپکتے ہیں اس کا اس کی یعنی کہ بہت سارے چھپکنا چاہیے یعنی یہ بہت کم ہو یہ ایک دور میں نہیں ہونا چاہیے اس سے جب آپ کی آنکھ ڈرائی ہوتی ہے نا تو آج آپ آنکھ چھپکتے ہیں اس کا جو � ڈرائی ڈرائی ہے ٹھیک ہے تیر سے ان کی کمی ہے جو کہ جس کی وجہ جو بنی ہے وہ سموگ ہے اب یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ کی مسائل ہے پھر بہت زیادہ جو لوگ سکرین یوز کرتے ہیں انکہ ہم آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے ہے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے ہے ان کو بھی مسائل لائک کو لاحق ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کے کاؤزز کے مطلق ہیں لیکن پیچھے یہ ٹرم اے کی ہے ڈرائی آئی جو ہو جاتی ہے سکرین جو لوگ بہت زیادہ جو ہوتی ہیں سموگ سموگ ہے ہی ترہ زیادہ ہو جاتا ہے اوہ چیزیں بھی شامل ہوجاتی ہیں جسے انسانیہ متاثر ہوتی ہے کچھ تلابیر اگر بتا دوں آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے گلاسز کا یوز کرنا چاہیے گلاسز آپ کو جو لوگ بائی چلاتے ہیں مرکشہ چلاتے ہیں یا جو سفر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گلاسز کا اسعمال لازمی کریں ٹھیک ہے انٹی فو گلاسز ملتی ہیں انٹی فو گلاسز کا آپ کو اسعمال کرنا چاہیے اس کے لابے کچھ ڈروکس ہوتے ہیں جس میں نیچنل ٹو نیچنل سری جو بھی آپ کو جو ہے وہ ہر بندگا کیسا لگ ہو سکتا ہے میں نے جو کہہ دیا یہ نہیں کہ یہ ہی یوز کرنا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی جو ہے نا وہ مشورہ کریں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی میڈسین یوز مت کریں یہ میں بتا دوں خوب سے ڈاکٹر بنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ڈیوکٹ آپ کو ضرور کر رہا ہوں لیکن آپ کا کیس ہے یہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں ٹھیک ہے اور آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں یا اپتمولوجس کے پاس جائیں صرف ایمی بیس والا جو ہوتا ہے یہ بتا دوں آپ کو صرف ایمی جنرل سٹڈی کا جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے خاص ہو پہ جو تعلیم ہوتی ہے یہاں تو ایپ سی پی ایس کے پاس ہوگی ٹھیک ہے یہاں جو جس نے ڈریکٹ ای بی ایس پیشل ایس پروڈرم یا اس کے پاس ہی ہوگی ایس کے پاس جائیں یا اپتمولوجس کے پاس جائیں دو بندیات یہاں کو دیکھ سکتے ہیں ایک پورے تسلی بکش اور آپ کو اس کا جو ہے وہ علاج بتا کرتے ہیں یا کھوئی بھی میڈیسن پر سائب کرنے ہیں وہ وہ کر سکتے ہیں اس بڑھتے ہوئے دور کے ساتھ میں ہی آپ سے گزارش ہے کہ کم سے کم باہر نکلیں بلا وجہ باہر نکلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اینٹی فلوازیز یوز کریں کچھ ڈروپس یوز کریں ٹوٹر سے ریجو لازمی کریں وہ جو ہے مسئلہ پڑھنے کی صورت میں مجھے دیجئے جہازت وما علیہنہ ازیل بلہ گل مبین تینک یو